سیاسی الزائمر کے مرض میں مقتلع ہیں اور وہ سیاسی الزائمر اس لیے کہ وہ بھول چکے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی عوام بھی بھول جائے کہ وہ چار سال پاکستان کے اوپر مسلط رہے ہیں وزیراعظم کی کرسی پر مسلط رہے ہیں اور چار سال ملک کے ساتھ جو کیا ملک کے ساتھ معاشی تباہی ہو بے روزگاری ہو ملک کا دیوالیہ ہو ملک کے اندر جو اخلاقیات کا دیوالیہ ہے وہ تو ایک طرف جس میں سالوں سالیں لگیں گی ٹھیک ہونے میں لیکن معاشی دیوالیہ نوجوان کو بے روزگار کرنا کیا کشویر کا سودا کیا کرپشن لوٹ مار اور ڈاکے کی داستانیں اور جو کرپشن سے اٹیوی فائلیں ہیں وہ موہ کے اوپر تماشے ہیں اور صرف صرف یہ کہ اقتدار کی حوص لالچ میں ایک شخص اندہ ہو چکا ہے زمنی الیکشن کے اندر آٹھ سیٹوں میں سے چھ سیٹیں جیتنا جو آٹھوں کی آٹھ عمران خان صاحب کی سیٹیں تھی زمنی الیکشن جیتنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کو لائسنس مل گیا ہے کہ آپ کیپٹل کے اوپر یلغار کر دیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ دھونس دھمکی کے ساتھ گالی دے کر وارننگز دے کر الیٹس جاری کر کے الیکشن کا مطالبہ کریں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ پنجاب کی سب سے بڑے صوبے کی اور خیبر پختون خواہ کی لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز جس میں پولیس کو لے کر آپ دونوں پروونسز کی صوبوں کی پولیس کو لے کر آپ حملہ آور ہو جائیں کیپٹل کے اوپر آپ نے زمنی الیکشن جیتا ہے اور جہاں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زمنی الیکشن ریفرینڈم ہے تو کراچی میں بھی آپ کے خلاف ریفرینڈم آیا ہے اور ملتان میں بھی آپ کے خلاف ریفرینڈم آیا ہے اور زمنی الیکشن ہو گیا آپ نے چھے سیٹیں جیت لیں تو آج گالی دے نا الیکشن کمیشنر کو آج کریں نا اس کی توہین کہیں کہ وہ جانبدار ہے کہیں کہ یہ الیکشن شفاف نہیں ہوئے آپ کہیں کہ وہ حکومت کے ساتھ ملا ہوا ہے کیوں نہیں کہتے جب تم الیکشن جیت جاؤ تو خاموشی جب فیصلے تمہارے خلاف آئیں جب الیکشن تم ہار جاؤ تو گالی دو دھمکی دو توہین کرو آج کہوں نہ آدارے گیرل نہیں ہیں بولتے کیوں نہیں ہو آج جو پریس کانفرنس کی ہے اس میں کیا تکلیف تھی بولنا تھا نا ایکس وائی زیڈ کا نام لینا تھا کہ انہوں نے الیکشن میں دھاندلی کیے کیوں نہیں کہا اور جو تمہیں تکلیف ہے آج پوری پریس کانفرنس میں تکلیف آرمی چیف کی تانیاتی کہنے جی شباہ شریف دوسرے ملکوں میں مانگنے جاتا ہے پجھتر سال کا تاریخی کرزہ عمران خان نے لیا ہے پینتالیس ہزار عرب کے اوپر کرزے کو پہنچا دیا پچیس ہزار عرب جو کہ مجموعی طور پر پجھتر سال میں سب کو ملا لیں حکومتوں کو جن کے اوپر الزام لگاتے ہیں انہوں نے نہیں لیا جو آپ نے لیا ہے عمران خان صاحب اوبر ڈرائیور تم بنے رہے لوگوں کے ٹیکسی ڈرائیور تم بنے رہے لوگوں کے پورے دوست ممالک کو نراز کر دیا اور ہر جگہ کشکول لے کر گئے ملک کو مکروز کر دیا تمہیں الزائمر تم سیاسی الزائمر کا شکار ہو اور سمجھتے ہو کہ عوام یہ باتیں بھول جائے گی اور آرمی چیف کی تانیاتی کہتے ہیں کہ ایک سینیٹر ایک سینیٹر آزم سواتی کے ساتھ کیا ہوا آزم سواتی ایک سینیٹر کے ساتھ کیا ہوا تو جو پچھلے چار سال تم نے کیا اس وقت کیوں نے ہیومن رائٹس وچ کو لکھا اس وقت کیوں نے انٹرنیشنل ایجنسیز کو خط لکھے اس وقت جس وقت تم نے اپوزیشن لیڈر کو ایک دفعہ نہیں دو دفعہ اریسٹ کیا خواجہ آصف کو اریسٹ کیا سعد رفیق کو اریسٹ کیا سلمان رفیق کو اریسٹ کیا شاید خاکان عباسی کو اریسٹ کیا مفتا اسمائیل کو اریسٹ کیا نیف عباسی کو اریسٹ کیا کامران مائکل کو اریسٹ کیا مریم نواز کو اریسٹ کیا حمزہ شہباز کو اریسٹ کیا دوسروں کی بہنوں کو بیٹیوں کو ان کے والدین کے سامنے ہتھکڑیاں لگائی ان کو سزائے موت کی چکیوں میں رکھا ان کو ڈیڈ سیلز میں رکھا باتھروم بھی ایک تھا کمرہ بھی ایک تھا نیب کی عقوبت خانوں میں رکھا اس وقت کدھر تھی یہ تمہاری ساری ہیومن رائٹس کے جو تمہارے فتوے اور تمہارے سبق ہیں اس وقت تم لوگوں کو سزائے موت کی چکیوں میں رکھتے رہے آج تم بھاشن دیتے ہو کہ ایک سینیٹر کے ساتھ کیا ہوا یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے یہ بھاشن دے رہے ہو رانہ سناولہ کے اوپر بیس کلو ہیروین ڈال دی تم نے اس وقت یہ بھاشن کہا تھا اس کے بعد جعوید لطیف صاحب کی نوے سال کی جو والدہ تھی ان کو تو گرفتار کیا سو کیا انٹی کرپشن کو بیج کر ان کی نوے سالہ جو والدہ تھی ان کے اوپر تم نے کیس بنایا کہ انہوں نے کرپشن کی ہے اس وقت تمہارے ہیومن رائٹس کے سبق کدھر تھے ان کی بھی عزتیں تھی آج عزت نفس پہ تمہارے جو تکلیف ہو رہی ہے اور پھر تم کہتے ہو کیا غلط کی ہے آرمی چیف کے اور پھر اس کا میں پہلے یہ بتاؤں کہ تم کہتے ہو کیا غلط کی ہے تمہارے لوگ تمہارے کہنے کے اوپر تمہاری اشتیال انگیزی کی وجہ سے افواج پاکستان کے خلاف مہم چلائیں افواج پاکستان کے اندر بغاوت کے سبق دیں اور درشن دیں اور انسٹیگیٹ کریں تمہارے لوگ آرمی چیف کی تانیاتی کو کانٹروورشل کریں اس وقت جب افواج پاکستان سلاب وکٹمز اور پورے ملک کی جو اس وقت سلاب کی صورتحال ہے اس میں وہ لوگ لوگوں کی جانے بچا رہے ہیں سردوں کی پروٹیکشن کر رہے ہیں اور تم اس کے اندر بیٹھ کر ہیلیکاپٹر کے سانے کے اوپر لوگوں کو کہو کہ کیمپین چلائیں سوشل میڈیا کی اور کہتے ہو سوشل میڈیا ڈیموکرسی کا ٹول ہے اور آرمی چیف کی تانیاتی کہتے ہو نواز شریف نہیں کر سکتا نواز شریف نے اس ملک کے چھے آرمی چیف تانیات کی ہیں تین دفعہ منتقب وزیر آزم تھا اور تم ایک تانیاتی سے ترلے منتیں اور پاؤں پکڑے اور وہ بھی تمہاری قسمت میں نہیں ہیں اگر تمہیں تکلیف ہے بہت شوق ہے تو پھر ایک سو بہتر نمبر پورے کرو اور پارلمان میں آؤ اور آئینی طریقے سے عدم اعتماد لاؤ اور اس کے بعد اپنی حکومت لاؤ اس وقت پارلمان کے اندر پہلے ایک سو ون سیونٹی فور سیٹس تھی آج الحمدللہ شباز شریف کے پاس ایک سو چھہتر سیٹیں ہیں پارلمان کے اندر اور اگر تم آٹھ سیٹوں سے الیکشن لڑے ہو تم نے آٹھ سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کی اور بھی کم کی ہیں اس وقت جب تم پارلمان میں آوگے یہ آٹھ سیٹوں کا کہتے ہوئے تو تمہاری سات سیٹیں ابھی بھی کم ہوں گی آٹھ سیٹیں کیونکہ تم نے ابھی تک استیفہ تمہارا ایکسیپٹ نہیں ہوا تو تمہاری وہ آٹھ سیٹیں بھی تم نے پاکستان تحریک انصاف کی پارلمان میں کم کر دی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے زمنی الیکشن کے بعد حکومت کے پاس ایک سو چھہتر ووٹ ہیں اگر حکومت لانی ہے تو چھ سیٹوں کے ساتھ گلغار کرنے سے نہیں آئے گی وہ آئینی طریقے سے آئے گی جس طرح تم آئینی طریقے سے پارلمان سے باہر پھینکے گئے ہوگی دواز شریف اپنے آئین کے مطابق قانون کے مطابق یہ حق رکھتا تھا کہ آرمی چیف کی تانیاتی کرے تم جیسا فورن فنڈر تم جیسا سازشی تم جیسا ڈاکو تم جیسا فراڈ تم جیسا چور کسی قسم کی تانیاتی کرنے کے قابل نہیں ہے جس نے اپنے ملکی مفاد اپنی بیگم کے چاند ہیروں کے عوض بیچے ہو جنہوں نے چاند ٹکڑے زمینوں کے عوض اپنے ملکی مفاد کا سودا کیا ہو جنہوں نے تانیاتی ٹرانسفر کے اوپر ملکی مفادات کا سودا کیا ہو تم کسی قابل نہیں ہو عمران خان صاحب بات کرتے ہو نواز شریف کی جس نے اس ملک کو ایٹمی قوت بنایا بات کرتے ہو نواز شریف کی جس نے اس ملک کو موٹر وے دیا جس پر تم سفر کرتے ہو بات کرتے ہو نواز شریف کی جس نے اس ملک کی سالمیت اس ملکی بقا اس ملکی سیکیورٹی اور نوجوان کو روزگار دیا سی پیک دیا اس نواز شریف کی بات کرتے ہو جس نے چودہ ہزار میگا وٹ بجلی بنائی جس نے عوام کوئی کو مہنگائی سے چھٹکارہ دیا جس نے ملکی ترقی کو تاریخی چھ اشاریہ تین فیصد پہ پہنچایا جس نے مہنگائی کو دو اشاریہ چھ فیصد پہ رکھا تم نواز شریف کی بات کرتے ہو تم جیسا فورن فنڈنگ کرنے والا شخص منی لانڈر فراڈ جس نے فراڈ کے ذریعے ملک کو تباہ کر دیا ڈیفالٹ کی بات کرتے ہو کہ یہ حکومت ڈیفالٹ کر دے گی تم نے ملکی معیشت تباہ کی تم نے ملک کو ڈیفالٹ کیا تم نے ملک کے اندر چار سال مہنگائی کر کے عوام کا گلہ گھوٹا اپریل میں ملک ڈیفالٹ ہو چکا تھا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کوئلیشن گورنمنٹ آ کر شباز شریف کی قیادت میں ملک کو ڈیوالیا ہونے سے بچایا کیونکہ تمہاری فورن فنڈنگ کے عوض تم یہ سودا کر چکے تھے اس منی لانڈرنگ کے عوض تم یہ سودا کر چکے تھے آج اگر ہم نے اپنا سیاسی کیپٹل وہ بنتا رہتا ہے عوام بہت شعور رکھتی ہے عوام کو سمجھ آ جاتی ہے کہ کون مخلص ہے کون خدمت کرنے والا ہے اور کون چالباز ہے اور کون فراڈ ہے اور کون جھوٹا ہے اس لیے نواز شریف کے ساتھ ملانے کی ضرورت نہیں ہے تم دس سال سے خیبر پکتونخواہ کے اندر حکومت کر رہے ہو دس سال سے ایک ہسپتال دکھاؤ ایک یونیورسٹی دکھاؤ ایک ہسپتال میں ایک کمرہ دکھاؤ یونیورسٹی میں ایک کمرہ دکھاؤ جھوٹ بولتے ہو اور مقابلہ کرتے ہو شباز شریف کے ساتھ تم پنجاب جیسا ایک ہسپتال دکھاؤ جو تم نے خیبر پکتونخواہ میں بنایا ہو یا چار سال تم نے پنجاب میں سوائے شباز شریف کے منصوبوں پہ تختیاں لگانے کے علاوہ تم نے کوئی اور کام کیا ہو تم نے تو ڈیم بنانے تھے تین سو وہ ساڑھے پانچ ہزار میگا وارڈ بجلی بنا کے پنجاب کے صوبے کو دے بھی گیا آج عوام استعمال کر رہی ہے سکول دے گیا یونیورسٹی دے گیا سڑکیں دے گیا پبلک ٹرانسپورٹ دے گیا بیسک ہیلتھ یونٹس دے گیا بجلی کے منصوبے دے گیا اور تم باتیں کیا کرتے ہو اور کہتے ہو کہ جی آرمی چیف کے خلاف کیا بات کی تھی آرمی چیف کے خلاف جھوٹ بولا تھا کہتے ہو آئین کے اندر رہ کر کام کریں اور اپنے چیلوں سے آرمی کے اندر بغاوت کے اعلان کرواتے ہو شہدہ کے خلاف آج ان کے خاندانوں سے پوچھو جن کے شہدہ کے خلاف تم نے کیمپینز چلائیں اور جنہوں نے مان لیا کہ عمران خان صاحب کے کہنے پر کیمپینز چلائیں ان کی بات کرتے ہو اور کہتے ہو کہ نواز شریف اور زرداری کی تم چار سال حکومت میں تھے نیب کے کہتے ہو نیب لگانا چاہتے ہیں ایف آئی اے کے بندے لگانا چاہتے ہیں بندے لگانا چاہتے ہیں تم نے بندے نہ صرف بندے لگائے بل بندوں کو یرغمال بنایا بندوں کو اغوا کیا بندوں کو بلیک میل کیا باتھروموں میں بند کیا وزیر آزم ہاؤس کے تم باتیں کرتے ہو نیب چار سال ہم نے نیب نیازی گٹ جوڑ بکتا ہے ہمیں کیا پتا تھا کہ تم نے ویڈیو بنا کر طیبہ گل کو وزیر آزم ہاؤس میں بند کیا گیا خاتون کو اغوا کیا گیا وزیر آزم ہاؤس کو تم استعمال کیا تم نے اپنی گندی سیاست کو پروان چڑھانے کے لیے تم بات کرتے ہو نواز شریف کی اور اس کے بعد کہتو آج آج بنے ہوئے ہیں ٹھیکے دار جرنلسٹ کے ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی فلانے کے ساتھ کیا ہوا عمران ریاض معذرت کے ساتھ جرنلسٹ نہیں ہیں عمران ریاض آپ کا کارکن ہے سیاسی کارکن ہے یہ لوگوں کو بے وقوف بنانا چھوڑ دیں اور ٹھیک ہے انہوں نے ایک جماعت کو جوئن کی ہے لیکن ایک شخص کی وجہ سے آپ جرنلزم کو تباہ اور خراب نہ کریں اس کو غلیظ نہ کریں اور آپ کہتے ہیں آج عمران ریاض ایک اگزامپل دے سکا صرف ایک اگزامپل عمران خان صاحب دے سکے کہ صرف عمران ریاض کے ساتھ کیا ہوا ہے تو پھر عرفان صدیقی کے ساتھ کیا ہوا تھا رات کے اندھیرے میں ان کو دھکے دے کر ان کو اغوا کیا گیا اور صبح وہ شیر کا بچہ کلم لے کر کھڑا تھا عدالت کے اندر تو میں اتنی اخلاقی جررت نہیں تھی کہ جب ان کی بیل ہوئی میں ان کو لینے گئی تھی پچھلے دروازے سے جیل سے رہا کیا سامنے والے دروازے سے رہا کرنے کی بھی تمہاری جررت نہیں تھی تلت حسین کا پروگرام کیوں بند کیا تھا مرتضی سلنگی کا کیوں بند گیا تھا اب سار عالم کے پیٹ میں گولیاں کیوں باری تھی وہ جب واک کر رہے تھے اپنے گھر کے سامنے اسد تور کی پسلیاں کیوں توڑی تھی محسن بیگ جو تمہارا محسن تھا اس کو کیوں مروایا تھا اور اس کے ناک کی ہڑیاں توڑی تھی آسمہ شرازی خواتین غریدہ فاروقی امبر شمسی نسرت جاوید حامد میر نجم سیٹھی احمد نورانی سلیم صافی اور سب سے بڑا پیغام تم نے میر شکیل الرحمن صاحب کو اریسٹ کر کے دیا تھا میڈیا کو مطی اللہ جان بچی کو لینے گیا تھا سکول اغواہ ہو گئے تھے پریڈٹر کا تھا تمہیں ہیومن رائٹس وچ نے اور جرنلزم اور فریڈم آف ایکسپریشن تم بات کرتے ہو تم سمجھتے ہو کہ جس طرح تمہیں سیاسی الزائمر ہے پوری عوام بائیس کروڑ عوام کو سیاسی الزائمر ہو جائے ایسا نہیں ہوتا اس کے بعد کہتے ہو دوسروں کی بہنوں کو دوسروں کی بیٹیوں کو ان کے سامنے ہتھکڑیاں لگائیں فریال تالپور کو گھسیٹ کے جے عید والی رات کو مریم نواز شریف اپنے والد کو ملنے گئیں ان کو ہتھکڑیاں لگائیں والد کے سامنے لوگوں کی بیٹیوں کو شباز شریف کی بیٹیوں کو عدالتوں میں گھسیٹا تمہاری عزت ہے تمہارے گھر والوں کی عزت ہے دوسروں کی بیٹیوں کی اور دوسروں کی کوئی عزت نہیں ہے تم لکھو گے ہیومن رائٹس والوں کو جب ہیومن رائٹس والوں کو لکھو گے تو یہ جواب دینے پڑیں گے یہ تمہارے عمال ہیں جس سے آنکھیں نہیں ہٹائی جا سکتی اور اگر زرداری صاحب پہ آج تمسخر اڑا رہے تھے اگر کوئی کسی قسم کا بھی الزام ہے تو چار سال ثابت کیوں نہیں کیا چار سال تمہارے دور میں بیلز ہوئی ان تمام لوگوں کی تمہارے دور میں نیب نے جب تم نے طیبہ گل کو یرغمال بنایا ہوتا کیونکہ طیبہ گل نے تو ثبوت نہیں دینے تھے ثبوت تو نیب نے دینے تھے تو اس کو اغواہ کرنے سے آپ ثبوت تو کیسز تو بنوا سکتے تھے لیکن چیرمن نیب کی پاس ویڈیو تھی ثبوت تو نہیں تھے تو کیسے وہ لوگوں کو اوپر الزامات ثابت کرتے لہور ہائی کورٹ کے فیصلے ہوں ساد رفیق کے کیس میں سپریم کورٹ نے لکھا ہے کہ ہیومن رائٹس بائیلیشن ہوئی ہے اور نیب پولٹیکل انجنیرنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے این ارو کی بات کرتے ہو اور دوسری بات تم یہ کہہ رہے ہو این ارو لیے ہے کوئی این ارو کسی بھی دفتر سے نہیں لیا عدالتوں نے بیلز دی ہیں اور عدالتوں نے بری کیا ہے حیثن اقبال صاحب کو گرفتار کیا ان کے بچے اور ان کی عزت نہیں ہے رانہ سناولہ پہ بیس کلو ہیروین ڈالی اور کیڑیاں چھوڑیں اس ڈیٹ سیل کے اندر انہوں نے تو کبھی بات نہیں کیس کی کیڑیاں چھوڑیں کہ یہ تکلیف میں ہو اور یہ اس طرح کی بات کریں تم ہیومن رائٹس کو لکھ ہوگے اور اگر تمہیں پاس یہ تھا سارا الزام جو تم ابھی بیٹھ کر لگاتے ہو اور آرمی چیف کی تانیاتی قانون کے مطابق وزیر اعظم پاکستان شباز شریف صاحب نے کرنی ہے جس کا قانون کے اندر طریقہ کار وضع ہے اور ایک آدمی جب سے اسلام آباد پوسٹ ہوا ہے تو تب سے تم پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے نیوٹرل ایکس وائی زیڈ میر جعفر اب ایک آدمی کونسا آدمی اس کا نام لو اور اگر تم تمہارے مطابق ایک آدمی جب سے اس کی پوسٹنگ ہوئی ہے اسلام آباد میں تو تمہارے اوپر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو تمہارے پاس کونسا آدمی تھا جس وقت بیس کے فرنٹ روز جو تھی وہ ساری کی ساری جیلوں میں تھی ان کی بچے جیلوں میں تھے ان کی بیٹیاں جیلوں کے اندر تھی شرم آنی چاہیے تم ایک نالائک شخص ہو تم ایک جھوٹے شخص ہو تم ایک فورن فنڈڈ پولٹیکل پارٹی کے سربراہ ہو تم منی لانڈر ہو تم نے ملک کے مفادات کو دعو پر لگا کر اپنے سیاسی مقاصد کے لیے تم ایک اقتدار کے حوس میں مقتلاش شخص ہو اور تم نے ملکی مفادات کے ساتھ کھیل کھیلا ہے اور اب تم سیاسی ادم استقام مچا کر ملک کے اندر انارکی پھیلانا چاہتے ہو اور اگر تمہیں بہت تکلیف ہے تو تم پالیمان میں ایک سو بہت تر ووٹ لے کر آؤ حکومت کو ہٹاؤ جو تانیاتی کرنی ہے کرو کیونکہ اس وقت ایک سو بہت تر نہیں اس وقت ایک سو چہت تر ووٹ شباز شریف صاحب کے پاس موجود ہیں تو یہ چھ سیٹیں لینے سے تمہیں نہ حکومت کے کوئی فرق پڑا ہے اور نہ کسی طرح بھی اور بلکہ ان زمنی الیکشنز کے بعد حکومت جو ہے وہ اور بھی زیادہ پالیمان میں مستحقم ہوئی ہے اور جو لوگ یہ تمام چیزیں سنتے ہیں عمران خان صاحب کی بھی سنتے ہیں یہ ایک فرادیا ہے یہ ڈھونگ کرتا ہے یہ تماشا کرتا ہے یہ جھوٹ بولتا ہے اس شخص نے ملک کے ساتھ دشمنی کیے اور فورن فنڈنگ اسٹیبلش ہو گئی ہے اپنی مرضی کے فیصلے آئیں تو خاموشی اپنے خلاف فیصلے آئیں تو گالی دیتا ہے یہ فتنہ ہے یہ ملک میں فتنہ مچانا چاہتا ہے اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس کیا نہیں پڑھنی فور چینل یہ اسلامباد کی تعلقی ہے کیا یہ کوئی چیئرمن سی ڈی اے کی کوئی بات نہیں کر رہے ہیں یا ڈپٹی کمیشنر اسلامباد کی بات کر رہے ہوں گے یا چیئرمن سی ڈی اے کی بات کر رہے ہوں گے وہ بڑے شریف لوگ ہیں اور بڑا اچھا کام کر رہے ہیں بات یہ بتائیں کہ امان خان صاحب یہ بات تو کرتے ہیں اور اشاروں میں حضرت تو بناتے ہیں خود یہ نام بھی لیتے ہیں اور جو اپیسوڈ کل کی ہوئی ہے اب ان پر زمنی لخوابات دوبارہ ہوں گے اور وہ جو خرچیں ہوں گے لخوابات کے ان کا بیڈن جس پر جائے گا یہ کیا مانگا ہے دیکھیں ان کا مقصد عمران خان صاحب کا ان زمنی الیکشن سے کوئی جمہوریت یا پارلمان نہیں تھا ان کا مقصد یہی افراد تفریح پھیلانی تھی اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہماری صحت کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا کیونکہ یہی ریفرینڈم ملتان میں بھی آیا یہی ریفرینڈم کراچی میں بھی آیا جو ان کی اپنی سیٹس تھی اور یہ چھ سیٹوں سے زمنی الیکشن کی الیکشن سے پارلمان کے اندر آٹھ نشستیں عمران خان صاحب کی کم ہوئی ہیں یہ الیکشن خود لڑنے سے کیونکہ اتنی انا اتنا تکبر اپنے ناک سے آگے نہیں دیکھ سکتے کسی اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ اپنی ٹکٹ کسی کو دے دیں اپنی پارٹی کو تو کیا دوہزار تئیس کا الیکشن دو سو بہتر سیٹوں پہ خود موصوف لڑنے کا خیال رکھتے ہیں مطلب اتنا تو حوصلہ پیدا کریں کہ اپنے گھر میں ہیریں آنے اپنے گھر میں گھڑیاں آنے اپنے گھر میں زمینیں آنے ہیں تو توڑا سا حوصلہ کریں اپنی پارٹی کی ٹکٹ تو لوگوں کو دیں بیزان صاحب میڈم یہ بتائیں کہ آج بھی امران خان نے لہانگ مارچ کی تعلیف کہاں نہیں کیا برکہ انہوں نے کہا کہ اکتوبر سے آگے نہیں جاؤں گا حکومت کو وقت دے جاؤں گا ہماری تیاری مکمل ہے تو کیا لہانگ مارچ جو یہ مسلسل جو ہے کبیل ہو رہی ہے کیا حکومت اس کے مقابلے کے لیے پوری طرح سیار ہے دیکھیں سب سے پہلی بات تو ہے کہتے ہیں یہ الیکشن کراؤ ٹھیک ہے نا یہ کہتے ہیں الیکشن کراؤ کیوں الیکشن کراؤ بھئی تمہاری اکسریت نہیں ہے پارلمانٹ میں پارلمانٹ میں بھی تو ریفرینڈم ہوا گا نا پارلمانٹ کے اندر ایک سو چھہتر سیٹیں وہ بھی لوگوں نے ووٹ دیئے ہیں نا بھئی ایک سو چھہتر سیٹیں جو مجورٹی ہے پارلمانٹ کی وہ اس وقت تمہارے خلاف ریفرینڈم دے کر بیٹھی ہوئی ہے تو کیوں الیکشن کرائیں اور اگر تم نے الیکشن کرانا تھا تو تم نے آٹھ مارچ کو الیکشن کرا لینا تھا اب الیکشن اپنے وقت پر ہوگا موجودہ حکومت کے فیصلے کے مطابق ہوگا آئین کے فیصلے کے مطابق ہوگا اور جب آئین کے مطابق حکومت چاہے گی تب الیکشن ہوگا یار آپ نے خالد بھائی اتنا اچھا سوال کر لیے میں اپنا امپورٹن پوائنٹ بھول گی تھی یہ والا کہتے ہیں کسی نے سوال کیا کہ آپ کے کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں حقیقی ازادی والا کہہ رہا ہے بیک ڈور مذاکرات کر رہا ہوں عوام کو کہہ رہا ہے حقیقی ازادی لے رہا ہوں پیشے خود کہہ رہے ہیں ابھی پریس کانفرنس میں کہ میں بیک ڈور مذاکرات کر رہا ہوں کیوں کر رہے ہو بیک ڈور مذاکرات کون سے مذاکرات بیک ڈور ہوتے ہیں اور ایوان صدر کو ٹاؤٹ بنایا ہوئے اپنا وہ صدر کے عوضے کی عزت کو تم نے اپنی سیاسی ٹاؤٹی میں وہ کر دی ہے پیر پکڑتے ہو کس کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہو تم تو حقیقی ازادی چاہتے ہو تو عوام کے سامنے بتاؤ نا عوام کے سامنے بات کرو وہ میں مذاکرات کر رہا ہوں جو بھی کلیریٹی نہیں ہے اور پیچھلے دروازے سے کر رہا ہوں بیک ڈور چینلز استعمال کر رہا ہوں کون سے بیک ڈور چینلز اور کیوں کر رہا ہوں تم نے تو حقیقی ازادی چاہیے تم تو کہتے ہو کہ میں ملک کو اور عوام کو ازاد کر آ رہا ہوں تم تو بیک ڈور چینل کے مذاکرات سے ازاد نہیں ہوئے تو تم کونسی حقیق ازادی پاکستان کی عوام کو لاؤ گے جنہوں نے ایوان صدر کو ٹاؤٹ بنا دی ہے اپنا سیاسی ٹاؤٹ سلام اللہ صاحب ڈانس ہر وقت دو ہوتے ہیں اب تین کریں اب تین کریں ایک تو یہ بتا دیں آپ کو بھی پتا ہے ہم سبیں پتا ہے کہ ایشو کیا ہے تو حکومت نے کوئی پراسس شروع کیا حرمی چیف کی تیناتی کا اور کبلن وقت ہو سکتی ہے کبلن وقت کا پراسس کب سے شروع کرنا ہے اس لئے یہ بدانے کی ہے جو انہوں نے چھے الیکشن جیتے ہیں یہ تو پھر اس تیفے کے لیے جائیں گے تو آپ کی پارٹی خاص کر کیونکہ پیپس پارٹی دو جب آپ دو سیٹیں جیتی ہیں آپ کی پارٹی دو تو آپ سیٹیں ہار گئے تو آپ دوبارہ سے زبنی الیکشن میں اگر یہ دوبارہ کھڑے ہوتے ہیں انہوں نے تو پارلیمنٹ میں جانے کے لیے تو الیکشن نہیں دارا دیکھیں آئین آئین ساری قانون کے اندر طریقہ کار مدت اور جس وقت پراسس سٹارٹ ہونا ہے وہ تمام چیزیں در جائیں اس کے مطابق سارا کچھ ہوگا اور یہ وزیر آزم کا استحقاق ہے یہ وزیر آزم کو قانون رائٹ دیتا ہے اس کے مطابق یہ ہوگی لیکن یہ تکلیف میں یہ مرچیں صرف عمران خان صاحب کو ہی لگی ہوئیں ہیں جن کو صبح دوپیر شام صرف یہ مسائل ہیں ان کو اور کوئی مستانیہ بھی آج کہہ رہے تھے کہ وہ بلاول جو ہے وہ باہر گیا ہوئے اور شباز شریف اور سندھ جو ہے وہ فلڈ میں شرم بھی نہیں آتی بات کرتے ہوئے پنجاب میں ایک دن نہیں گیا جس دن گیا سیاسی کرسی رکھ کے وہاں پریس ٹاک کرنے لگ گئے ہیں ادھر خیبر پختون خواہ کے اندر شباز شریف جا کے ٹانک میں گھر بنوارے ہیں سو سو گھر بنا رہے ہیں لوگوں کو ریلیف دے رہے ہیں لوگوں کو امداد دے رہے ہیں اب فنڈز دے رہے ہیں خیبر پختون خواہ میں یہ ہیلیکاپٹر چلا رہا ہے خیبر پختون خواہ کا بلکہ وہ فنڈز جو فلڈز میں جا رہے ہیں ہیلیکاپٹر میں استعمال کر رہے ہیں اور یہ باتیں کر رہے ہیں کہ وہ باہر ہیں اور وہ سندھ جو ہے وہ ڈوب رہے ہیں یہ ان کا جو لیول ہے یہ اتنے سٹوپ اتنا لو سٹوپ کر چکا ہے یہ شخص صرف اقتدار 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 تو اقتدار کے لیے تو ایک سو چھہتر نمبر چاہیں گے جس دن پارلمان میں ایک سو چھہتر نمبر لے کر عمران خان صاحب تشریف لائیں گے تو آپ حکومت بنا لیں اس کے علاوہ اس کے علاوہ صرف یہ روئیں چیخیں یا پٹیں ایک سو چھہتر ووٹ پارلمان میں شباز شریف صاحب کے آج زمنی الیکشن کے بعد بلکل مکمل ہو چکے آخری سوال آنچہ صاحب میڈم عمران خان صاحب حقیقی ادادی کی بات کرتے ہیں لیکن بیک دور جو رابطوں کے بات کر رہے ہیں تو کیا یہ آپ کا مرض نہیں بنتا کہ آپ امام کے نمائنے ہیں آپ ایکسپوز کریں کہ بیک دور وہ کس سے رابطے کر رہے ہیں کیا موجودہ حکومت اس میں شامل ہے اور بطور آئینی سربراہ کے جو شباز شریف صاحب ہے وہ کتنا لوب میں ہیں اگر بیک دور رابطے کی سیاسی شخصیت سے ہو رہے ہیں جو حکومت کے علاوہ ہے تو پھر اس کا آئین دیکھیں یہ سوال آپ کو ضرور وفد میں جا کر عمران خان صاحب سے پوچھنا چاہیے وہ نہیں آپ کو کیسے بلائیں گے اگر شکر کریں نہیں بلاتے اگر ایسا ویسا سوال کر لیگا تو پسلیاں توڑوا دیں گے کیوں ہمیں تم خطرے میں جانے کی کوشش کرتے ہو فضول تم بات کر رہے ہو دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے امپورٹنٹ بات کی کیا کی تھی بیک دور اس کا میں جواب دے چکی ہوں کہ عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں یہ عوام بھی سنیں عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ میں بیک ڈور مذاکرات کر رہا ہوں کلیریٹی نہیں ہے تو ان کو خود بتانا پڑے گا اور پھر ابھی کچھ خبر کہا تھا کہ میں ایوان صدر میں ملیں اور کوئی مذاکرات کی ہیں تو میں نے یہی کہا تھا کہ ابھی یہی بات بولی ہے کہ حقیقی ازادی والے یہ سوچ لیں کہ جو حقیقی ازادی دلانا چاہتا ہے وہ عوام کا ڈائلوگ اور مذاکرات پیکٹ اور کر رہے ہیں اس میں اتنی اخلاقی جرت عوام کے سامنے آ کر کسی قسم کا مذاکرات کیا ہیں میری کرسی مجھے واپس لوٹا دو بس اور کوئی مذاکرات نہیں تکو بہم